نمسکار واسطو لیونگ میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت میں ہوں وکاستان گیا درشکوں اپنے پچھلے انک میں ہم نے ہماری واسطو اور فنکشوی کنسلٹنٹ پالوی شلہ وڑا جی سے بات چیت کری تھی بیک یارڈ فرنٹ یارڈ این واسطو بشے پر جہاں انہوں نے ہمیں بھرپور جانکاری دی کہ یادی بیک یارڈ میں سومنگ پول ہے تو کن چیزوں پر گوھر کرنا چاہیے باربیکیو گریل ہے وارٹر یا فائر کی اگر آپ نے پروویشن رکھا ہے تو وہ کس دشاہ میں ہونا چاہیے راک گارڈن کی بات ہوئی الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات ہوئی تھی فرنٹ یارڈ کی بات میں فاؤنٹین کی بارے میں بات ہوئی تھی بہت سی امپورٹن چیزوں کی بات ہوئی اور آپ کے بہت سارے ای میلز آئے سجھاو آئے اس سب کے لیے بہت بہت شکریہ ان میں سے ایک سجھاو یہ بھی تھا یا ایک کہوں یا کچھ لوگوں نے یہ سجھاو رکھا کہ جو فرنٹ یارڈ یا بیک یارڈ میں کچھ ایکسیسریز لگتی ہیں اور ان میں سے ایک ایکسیسری جو بہت ہی پرچلت ہے جس کو لوگ کئی دفعہ پراتمکتہ بھی دیتے ہیں وہ ہے وینڈ چائمز آج ہم پلو جی سے سمجھیں گے کہ وینڈ چائمز اور واسطو کا آپس پہ کیا سمبند ہے اور کیا ہر طرح کی کیونکہ وینڈ چائمز بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں ان کو کہاں کس طریقے سے پوزیشن کرنا چاہیے کس طرح سے انہیں پلیسمنٹ کرنا چاہیے آئیے پلو جی کا سواگت کرتے ہیں پلو جی کاریکر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے وینڈ چائمز اور واسطو وشے کے بارے میں کیا کہیں گے وینڈ چائمز کا بہت زیادہ واسطو شاسترہ میں اپیو کیا جاتا ہے ریمیڈیل پارٹ پہ اور انرجی کو بڑھانے کے لیے یعنی کی آپ یہ بول سکتے ہو کیونکہ وہ وائٹامینز بھی ہے اور وہ دوائی بھی ہے دونوں طرح سے اس کا اپیو کیا جاتا ہے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے انٹیریر ڈیکوریشن کو بڑھانے کے لیے کئی بار سٹور وغیرے شاپ وغیرے ہوتی ہے تو اس میں دروازے بھی چھوٹا سا وینڈ چائمز لگایا جاتا ہے تاکہ جتنی بار کوئی آئے جائے تو اس کی آواز سے آدمی کو پتا چل جائے گی کسی کی انٹری ہوئی ہے سو وینڈ چائمز الگ الگ طرح کے مٹیریل کے ہوتے ہیں اس میں کتنے پائپز ہونے چاہیے کونسا مٹیریل کونسے دشاہ کے لیے زیادہ اپیوگی ہوتا ہے اور اگزائٹلی باستو کے نیم کے انصار وینڈ چائمز اور دیکوریشن کے لیے جو پروڈکس آتی ہے اس میں کیا ڈیفرنٹس ہے وہ ساری چیزیں کھریدنے سے پہلے اور اس کو وینڈ چائمز کس کس طرح کی وینڈ چائمز ہوتی ہیں بی انہیں کہاں لگانا چاہیے تو ایکسپلین کرنا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کس کس طرح کی وینڈ چائمز ہوتی ہیں جتنے فائل ایلیمنٹس ہیں water, wood, earth اور metal جو بھی فائل ایلیمنٹس ہیں اس ایلیمنٹ کے اندر جو air ایلیمنٹس ہیں وہ سارے چاروں ایلیمنٹس ریلیٹڈ مٹیریل کے وینڈ چائمز ایک لکڑی کا بنایاویڈ چائمhower ایک metal کا بنایاویڈ چائم ساتا ہے اور کچھ گلاس پائپ کے بننے ہوئے وینڈ چائمہ آتے ہیں vier سالوں پہلے جس کو ہم ہندی ورد میں بولتے ہیں جس کو طورن بولا کرتے ہیں جو onsیڈ نہیں پہلے puesto جو ہاتھ سے طورن بنا تھے کچ کے پائپ کے بنے ہوئے جو لوگگ متی کے پل دال کے نیچے وہ سالوں پہلے جو جو ابھی آپ لیٹیس میں جس وینڈ چائمز کو بولتے ہیں وہ اسی طرح سے وینڈ چائمز تھے جس کا کام کرٹن بننا نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ڈیکار اور ایک طرح کا میوسک ہوتا تھا کہ اگر آپ اپنے پل کے بنے ہوئے کرٹنز کو اگر آپ ہٹاتے ہو تو ایک سندر سی آواز آتی تھی جی 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 گر کے انٹرنز ڈور کے اوپر وہ پائپس بنے ہوئے لگے ہوتے تھے اور لوگ گھر میں انٹر کرتے تھے پرویش کرتے تھے اس کے اندر ہلکی سی ہوا آتی تھی تو اس کے سارے اس کے میوزیکل وہاں سے بہت اچھی سے ایک طرح کی خاص ریدم بنتی تھی سنگیت بنتا تھا وہی وینڈ چائمز الگ الگ وقت جانے کے بعد جب اس نے فنگ شوئی کے اندر کنورٹ کر دیا تو اس کو بہت سندر سا روپ دیا جن لوگوں نے صرف واسطو شاستر کو جانا ہے اور جن لوگوں نے فنگ شوئی کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے یا جن لوگوں کو صرف فنگ شوئی کا آئیڈیا ہے اور جس کو واسطو شاستر کا آئیڈیا نہیں ہے وہ سارے پروڈک کے جو مورل کونسپٹیں اس تک پہنچ نہیں پاتے میں نے واسطو شاستر کو سب سے پہلے سمجھا ہے اس کے بعد میں نے اس سے ریلیٹڈ فال آف جو بھی انرجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹ وہ سارے کورسیز کی تو اس کے بعد میرے کو دونوں کے کونسپٹ کے اندر جو ملی جھولی باتیں ہیں اس کے بارے میں پتا چلا جیسے کوئی ایک سبجیکٹ آتا اس کے بعد ایڈوانس فورمیلا آتی ہے اسی طریقے سے کچھ ہے تو وینڈ چائمز جو ہے وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں الگ الگ طرح کے پائپس ہوتے ہیں ہولو پائپس کے وینڈ چائمز ہوتے ہیں اور سولیڈ پائپ کے وینڈ چائمز ہوتے ہیں اس میں ازا واسطو کنسلٹن میں کہنا چاہوں گی جو مینموم فائی پائپس اور میکسیموم ایٹی ون اتنے پائپ کے جو وینڈ چائمز ہوتے ہیں وہ سارے واسطو شاستر اور پنکشری کی نشانی ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں وہ صرف ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جو ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کہیں کسی چیز کو لے کر کے نیگٹیو ایفیکٹ تو نہیں ہوتا ہے نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن پوزیٹیو کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے نیگٹیو ہو سکتا ہے پوزیٹیو نہیں ہے نیگٹیو ہنڈیڈ پسند ہوتا ہے کوئی بھی ہوم ڈیکور کی پروڈکس آپ کہیں سے بھی اٹھا کے کسی بھی اُلٹی سُلٹی دشا میں لگاؤ گے اور اگر وہ غلط دشا میں ہے تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے جی تو یہ اب آپ نے اسپنجس میں ڈال دیا کہ ابھی نیگٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کو اب سمجھ کر کے ہی پلیس کرنا بہت بہت ضروری ہے اس کو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میری طرح آپ بھی اس سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ آپ کے گھر میں ونچائمز ہیں صحیح ہے غلط ہے صحیح دشا میں ہے کس نے نمبرز کے ہیں پانچ پائپ کے ہیں یا کس مٹیریل کے ہیں بہت سی باتیں جڑ گئے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پلوی جی سے اسے بہتر طریقے سے سمجھیں گے نمسکار ہوں نمیش پتل ایکسائٹنگ نیوز تمہاری ساتھے شیئر کروں شو سن فانسیسکو ایریا مہا کمیونیٹی مہاٹے کنوینشن سینٹر انا اپسکل ویڈنگ سینٹر ویٹھ روپ ٹوپ گارڈن انا اوٹڈور پیٹیو بناویے چھے ہارڈ ورک انا گوڈ لگ پچھی ہوے سمجھ چھے سمارٹ ورک نو پلوی چھلا وڑا نا سجیشن سمارٹ واسطو شاستر انا رائٹ ڈیسیزن ایٹ لیج فریمونٹ ایوینٹ سینٹر ایک را اور سہی دیشا